مخصوص کوٹا کلاسز میں اور ہیشی ہاسٹل میں وہ ختم کر دیا گیا ہمارے ان بھائیوں نے تقریباً پانس دس دن چالیس دن ذکریہ یونیورسٹی سے متصل ملتان بیز اڈیو میں بہاو دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے مین شہرہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا دھنہ دیا لیکن وقت کے حکمرانوں کے کان تک جو تک نہیں رہی گی بلاخر انہوں نے ملتان سے اسلام آباد تک کا پیدل احتجاجی مارچ کا آغاز کرتے ہوئے وہ آج چچا وطنی پہنچ گئے ہیں ہم ان کا ڈل و جان سے ان کا سباغت کرتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بطور پنجابی نوجوان پنجابی مزدور پنجابی کسان پنجابی صحافی پنجابی وکیل ان کے ساتھ اپنے بلوج بائیوں کے ساتھ اظہار جہجیتی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہی جذبات پورے پنجاب میں یہاں ملتان سے لے کر کے اسلام آباد تک نہ صرف جی ٹی روڈ پر ملیں گے اور اس سے متصل جو سب عویز ہیں دہات ہیں چھوٹے چھوٹے چھکوک ہیں وہاں کے رہشی ہیں وہ بھی یہی جذبات آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں آپ یہ احساس اور یقین کے ساتھ پہنچے اسلام آباد اور واپد بلوجستان کے پنجابی عام لوگ بڈیروں کی بات نہیں کرتا بڈیرہ وہ بلوجستان کا ہو بڈیرہ وہ پنجاب کا ہو بڈیرہ وہ سرحد کا ہو بڈیرہ وہ سندھ کا ہو وہ ہم سب کا حصہ حصہ کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم عام لوگ ہم بالاتر ہیں اس بات سے کہ ہم پنجابی بولتے ہیں آپ بلوجی بولتے ہیں لیکن ہمارے دل چونکہ ہمارا طبقہ ایک ہے ہمارے سوچ اور فکر سوچنے کا انداز ایک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے امتیازی سلوک امتیازی قوانین ختم کیے جائے لہٰذا جو کوٹا بڈیرہ دین ذکریہ یونیورسٹی سے ہمارے بلوج بائی طلبہ کا ختم کیا ہے اس کو بحال کیا جائے اور ان کا جو ہوسٹل کا کوٹا ہے وہ بھی بحال کیا جائے وغنہ یہ طلبہ کا لانگ مارچ احتجاجی لانگ مارچ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت بڑی تحریک بن کے ابرے گا اگر موجودہ حکمرانوں نے ان کے اس احتجاج پر کان نہ دھرے تو جو پاکستان میں پہلے سے الہذی کی الہذی کی پسند اور جانات وہ بہت عروج پر ہیں چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی ہیں فرسٹیشن ہے بالا دست مقتدرہ طبقے اور ادارے ان کے خلاف عام آدمی شکایات موجود پائی جاتی ہیں وہ ان کی فرسٹیشنیں اور احتجاج اور ان کے خلاف وہ احساسات زیادہ مذہبی